ایمازون کے جنگل دنیا کے نو بڑے ملکوں پر پھیلے ہوئے ہیں یہ جنگل زمین کے سرسٹھ لاکھ سکوائر کلومیٹرز کے ایریا کو کور کرتے ہوئے برازیل، کولمبیا اور بیرو سے ہوتے ہوئے ساؤتھ امریکن کنٹریز پر آ کر ختم ہوتے ہیں زمین کا دل کہے جانے والا یہ جنگل اپنے اندر کئی بڑے رافوں کو چھپائے ہوئے ہیں ان جنگلوں میں تین سو نوے بلین درخت موجود ہیں جن کے سائے میں یہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں طرح کے کریچرز یہاں پچھلے کئی ہزار سالوں سے رہ رہے ہیں یہ جنگل اتنے گنے ہیں کہ یہاں کی کئی علاقوں پر آئے تک سورج کی روشنے تک بھی نہیں پہنچ پائے سورج کی روشنی تو دور جب یہاں بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی پورے دس منٹوں بعد درختوں سے ہوتا ہوا زمین پر گرتا ہے پورے سال کوئی بھی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا جس میں یہاں بارش نہ پڑتی ہو یہی وجہ ہے کہ اسے ایمازون رین فوریسٹ کہا جاتا ہے ایمازون کے جنگلوں میں گیارہ سو کے قریب ریورز موجود ہے جس کے ساتھ ساتھ یہاں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ریور بھی موجود ہے جو کہ 6400 کلومیٹر نمپہ ہے اس ریور کو ایمازون ریور کہا جاتا ہے یہ ریور ایمازون کے ان علاقوں میں موجود ہے جو اٹلانٹک اوشن کو لگتے ہیں یہ ریور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوفناک بھی ہے اس ریور میں ایسے ایسے ختمناک جانور موجود ہے جو دنیا میں اور کہیں بھی نہیں پائے جاتے جن میں کرین اینکونڈا اور الیکٹرک ہیل بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ان جنگلوں میں بوائلنگ ریور بھی موجود ہے جس کا پانی مسلسل بوائل ہوتا رہتا ہے اور اس کا ٹنپریچر سو ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کو لمحوں میں جلا سکتا ہے ایمازون میں لاکھوں طرح کے خوبصورت اور ختمناک جانور پرندے پلانٹس موجود ہے جن کے بارے میں پارٹ ون میں ایکسپلین کیا گیا تھا یہ ویڈیو اسی ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے ایمازون کے جنگل اپنے اندر ایسے ایسے رازوں کو چھپائے ہوئے ہیں جو آئے تک کوئی بھی نہیں جانتا ان جنگلوں کے بارے میں کئی طرح کی مسٹریز ہیں کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں سونے کے شہر موجود ہے جو انہی جنگلوں میں کہیں کھوئے ہوئے ہیں جنہیں ان جنگلوں میں ختمناک محول کی وجہ سے کوئی بھی نہیں دون پایا دسمبر 2020 میں ناسا کی ایک سیٹلائٹ جو اس وقت ایمازون رین فورسٹ کے اوپر موجود تھی ایک فوٹو کو کیپچر کیا تھا اس پکچر میں سونے سے برے ریورز کو دیکھا گیا تھا لیکن کچھ ٹائم بعد ان پکچرز کو انافیشیل قرار دے دیا گیا لیکن کیوں یہ بات آج بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایمازون رین فورسٹ سے جوڑی مسٹریز اور ڈسکوریس کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو کو پوری ایڈ تک لازمی دیکھئے گا مارچ 2018 میں ایرکیولوجسٹ نے ایمازون کے جنگلوں میں ایٹی ون سیٹلمنٹس کو ڈسکور کیا تھا جسے دیکھنے کے بعد وہاں موجود سبھی لوگ بہت حیران رہ گئے تھے کئی عرصے تک تو کسی کو بھی یہ ملوم نہ پڑھ سکا کہ ان جیو فلکس کو بنانے کا آخر مقصد کیا تھا اور انہیں کن لوگوں نے بنایا تھا لیکن دن رات ریسرچ کرنے کے بعد جون جیوجہ ڈسوزا نے یہ تھیوری دی کہ ملنے والے ان جیو فلکس کو سال 1250 میں فورسٹ سیٹلمنٹ کے لیے بنایا گیا تھا لیکن مزید ریسرچ کے بعد ملوم پڑھا کہ آئی سے دو ہزار سال پہلے قدیم سیولائزیشن کے دور میں ان جیو فلکس کو بنایا گیا تھا یہ وہ دور تھا جب ایمازون کے جنگلوں میں بھی انسان بڑی تعداد میں رہتے تھے اس وقت یہاں انسانوں کی عبادی 6 سے 10 ملین کے آس پاس تھی اس دور کے کسانوں اور مویشیوں کو پالنے والے لوگوں نے ان جنگلوں کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اور پروڈیکٹیوٹی کو مزید بنانے کے لیے ان جنگلوں کے انوائرمنٹ کو بغیر کوئی نقصان پچائے ان جیو فلکس کو بنایا تھا ان جیو فلکس میں مجود ٹرنچ 12 فٹ تک چھوڑے اور 13 فٹ تک گہرے تھے ایمازون کے ان جنگلوں میں ایسے ایسے جانور مجود ہیں جو بہت خطرناک ہیں انہی میں سے ایک یہ گلائت برڈ ایٹر یہ سپائٹر اس دنیا میں مجود سب سے بڑا سپائٹر ہے جو 11 ایچ تک لمبا ہوتا ہے یہ سپائٹر ایمازون فٹریسٹ کے خوفناک اندھیروں میں پایا جاتا ہے جو کسی پرندے کو بھی نگل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ سپائٹر دوسرے جانوروں اور پرندوں کے لئے موت کا باعث بنتا رہتا ہے لیکن یہ انسانوں کے لئے اتنا خطرناک نہیں لیکن اگر یہ سپائٹر آپ کو کٹ جائے تو آپ کو مختلف قسم کے سکن ڈیزز ہو سکتے ہیں جو بہت خطرناک ہے ایمازون کے نگلوں میں درختوں کی ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے جو چل سکتے ہیں جی ہاں ان درختوں کو واکنگ پومٹریسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ان درختوں کو سال 1980 میں ڈسکور کیا گیا تھا ان پر پڑتی ہے تو ان درختوں کی جڑے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ اپنی پرانی جڑوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نئی جڑوں کو ذریعہ موو کرتے ہیں ایمازون کے انہی جنگلوں میں چھکلی کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو پانی کی اوپر چل بھی سکتی ہے اس لیزرڈ کو جیسز لیزرڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جو تین فٹ تک لمبی ہوتی ہے یہ لیزرڈ پانی میں موجود اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے اور شکاریوں سے اپنی جان بچانی کے لیے پانی پر چلتی ہے یہ اپنے انگلے پر موجود ویبنز کی وجہ سے پانی پر چل سکتی ہے جو ندی نالوں تلابوں اور ریورز کے قریب رہتی ہے ایمازون رین فورسٹ میں لیف کیمک نام کی ایک بیٹر فلائی بھی پائی جاتی ہے یہ بیٹر فلائی بالکل درخت کے پتے کی طرح ہوتی ہے اگر یہ بیٹر فلائی کسی درخت کے پتے پر بیٹھ جائے تو اسے ڈھونٹ پانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ اپنی اسی ایبیلٹی کو خطروں اور دوسرے جانوروں سے بچنے کے لیے استعمال کرتی ہے اس کے علاوہ ایمازون میں دنیا کی سب سے خوبصورت تطلی بھی پائی جاتی ہے جسے مورفو کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے جانی خوبصورتی کی دیوی خوبصورت فرندوں اور جانوروں کے ساتھ اس جنگل میں میڈک کی ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت خطرناک بھی ہے جنہیں پوائزن ڈارٹ فروگ کہا جاتا ہے نیشنل جیوگرافی کے مطابق ایک گولڈن پوائزن ڈارٹ فروگ اپنے ایک ہی حملے میں دس انسانوں کو مار سکتا ہے یہ میڈک صرف دو سے تین انچ تک بڑے ہوتے ہیں جو مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں جو ایمازون کے جنگلوں میں موجود انتہائی خوفناک مخلوق ہے جانوروں پرندوں اور مختلف کرییچرز کے علاوہ ایمازون کے ان جنگلوں میں چار سو سے زائد قبیلے موجود ہیں جو پچھلے کئی صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں جو انہی جنگلوں میں شکار کر کے یہیں اپنی زندگی ازارتے ہیں اور ان قبیلوں کے لوگوں نے آئے تک باہر کی دنیا کی شکل تک نہیں دیکھی ایمازون کے ان جنگلوں سے اب تک چالیس ہزار پلانٹ کی سپیشز تین ہزار مچھلو کی سپیشز چار سو ستائیس میملز اور تین سو ستر رپٹائل کی سپیشز اور مزید مختلف طرح کی کریچرز کو بھی ڈسکور کیا جا چکا ہے اور وہ سلسل نئی سے نئی قسم کی سپیشز ڈسکور ہو رہی ہیں سائنٹسٹ اور سرچرز کے مطابق ہر تیسر دن ایمازون سے ایک نئی قسم کی سپیشز ڈسکور کی جاتی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ابھی بھی علاقوں کی تداد میں ایسے جانور اور پرندے ان جنگلوں میں موجود ہیں جنہیں ابھی تک ڈسکور نہیں کیا گیا ہیمازون کے جنگل زمین کے ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں یہ جنگل ہماری دنیا کو بیس پرسنٹ اکسیجن فراہم کرتے ہیں اس جنگل کے ابھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں آئے تک انسان نے قدم تک نہیں رکھا ہے اور انہی علاقوں میں جنگلوں کے ایسے ایسے رازتفن ہیں جو آئے تک کوئی بھی نہیں جانتا امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ